سلام لیکم ایمریون، اسے کامر اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے پوزیٹیو ایمپیکٹس کی جو نہ صرف ہم پہ ہوئے بلکہ پوری دنیا پہ ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلی فائدہ تو یہ ہے کہ انوارمنٹ بڑا ساف ہو گیا اب وہ ہوا بہت کلیر ہو گیا کی علودگی کا لیول بہت کم ہو گیا پوری دنیا میں جو ہے کاربن ایمیشنز، نیٹروجن، ڈائیوکسائیڈ ایمیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گیا اب وہ ہوا مزید صاف ہوتی جا رہی ہے اور یہ ضروری اور یہ اس وجہ سے پوزیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ چائنہ میں قریباً ایئر پولوشن کی وجہ سے دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان گماں بیٹھتے ہیں پھر ورلڈ آلت آرگنیزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق آؤٹڈور ایمیشن آؤٹڈور ساری پولوشن جو ہے اس کی وجہ سے بیٹالیس لاکھ لوگ اپنی جان گماں بیٹھتے ہیں تو اب جتنا عرصہ باری یہ پولوشن کم رہے گی صفائی جو ہے وہ زیادہ رہے گی آبو ہوا کی تو کم از کم وہ جانے ضرور بچ جائیں گی جو کہ الودگی سے ریلیٹڈ ڈیزیزز میں پہلے کام آ جاتی جو لوگ مارے جاتے تھے اب وہ تعداد بہت زیادہ کم ہوگی اور بڑی عرصے بعد دنیا کو جو ہے وہ ایک صاف سترا محول دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کو واقعی آسمان پر ستارے جو ہے نو باقاعدہ نظر آتے ہیں شہروں میں یہ کم ہوتا ہے لیکن اب آپ کو واقعی نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ہوا کافی صاف ہوگی ہے نظر پوری دنیا کی بلکہ پاکستان نے بھی بہت زیادہ صاف ہوگی در لاہور کی آپ ایکزمپل نے بھی کچھ عرصہ پہلے ہی نا ہمارا جو ہے یہ لاہور یہ دنیا کے ورسٹ شہروں میں تھا پولوشن کے حوالے سے تو اب یہ چیز کم ہوگی ہے اب اس کا لیول جو ہے وہ لاہور کا پولوشن لیول وہ کافی کم ہوگیا تو لاہور کی جو ہے ہوا وہ اب پہلے کے نسبت کافی صاف ستھ رہی ہے گو کہ یہ گین عارضی ہے عارضی صحیح لیکن بڈ سٹل یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ جس سے بندہ خوش ہو سکتا ہے یہ بندے کوئی ہو پاتی ہے کہ چلو یار اور نہیں تو جو انسانی جانے پہلے آلودگی کی وجہ سے مر رہی تھے جو جانے ہم گواہ رہے تھے وہ اب زیادہ نہیں گواہ پائیں گے یہ تو تھا اس کا پہلا پوزیٹیو ایمپیکٹ اس کا یہ اپنے کرونا کا جو دوسرا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے وہ انہا سوشل ایمپیکٹ زیادہ ہے اگر میں پہلے بات کروں گا سوشل کوہشن کی کہ مطلب جو عوام کے درمیان جو ایک یونٹی یا بانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے ای نو کہ لوگوں نے یہاں پہ زیادیاں بھی کی ہیں جالی سینٹائزر بھی بیچے ہیں چیزیں مہنگی کر کے بھی بیچی ہیں بٹ سٹل جو آپ اگر آپ ویل فیر کا پروگرامز دیکھیں جی ڈی سی والے ہیں سلانی والے ہیں ای ڈی ویل فیر ہے شاہد افریدی ارگنیزیشن اور کاؤنٹلس ارگنیزیشن ہیں جو کہ ویل فیر کا کام کر رہی ہیں ضرورت مہند افراد تک وہ پہنچا رہے ہیں سارا جو ان کو ضروریات زندگی کا جو سامان ہے یہ تو ارگنیزیشن ہیں پھر گورمنٹ بھی لگی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ پھر اس میں انڈیویجول لوگ ایک جو عام فرد ہے وہ مطلب اپنی طرف سے جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں میں خود ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنی ذاتی جیب سے اس میں لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں ریلیف پروائیڈ کر رہے ہیں تو یار اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو انسانی نیچر کے ایک پوزیٹیف پارٹ ہے نا جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا صرف پاکستان میں نہیں ایون کے پوری دنیا میں یہ مطلب آپ کے جو وولنٹیرز ہیں وولنٹیر فورسز ہیں رضاکار ہو گئے یہ ویل فیر آرگنیزیشنز جو ہیں یہ کھل کر سامنے آئی ہیں جو کہ ہر حوالے سے نا صرف رشن مطلب رشن دینے کے لیے پھر ایون کے جو کرونا میں لوگ جن کی ڈرس وغیرہ ہو جاتی ہیں ان کی تدفین کے لیے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو ایک انسانی نیچر کے ایک پوزیٹیو پارٹ ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ پہلے سے زیادہ بہت انٹریز ہوئے اور پیپل آر یونائٹیڈ ان دائٹ وی اس حوالے سے لوگ کافی حد تک متحد بھی ہیں یہ مطلب ایک بہت ہی دوسرا میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں بھئی انسان ہے اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے کے دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے پھر اس کا جو ایک اور سوشل ایمپیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کیبزون کے وائرس ہے لوگ ڈاؤن میں زیادہ تر کنٹریز ہمارا ملک بھی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن میں ہے لوگ ڈاؤن میں آپ سارے گھروں پہ ہی ہیں جو کچھ سوشل ڈسٹنسنگ آپ نے منٹین کی ہوئی ہے تو آپ نے اپنی فیملی کا ساتھ ٹائم گزار رہے ہو پہلے جب یہ نہیں تھا بیفور آپ امیجن کرو آپ صبح کام پہ چلے جانا شام میں آنا آپ اپنی فیملی کو اس طریقے سے ٹائم نہیں تھے دے سکتے جس طریقے سے آپ ابھی دے رہے ہو جو فیملی ٹائم ہے نا وہ افراد کا بہت زیادہ بڑھ گیا سپیشل شہروں میں بہت زیادہ بڑھ گیا اور آپ کو یہ لگتا ہے گیار فیملی بھی جو ہے نا یہ بھی اچھے بندے ہیں اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر لینا چاہیے تو بعد یہ نہیں کہ آپ کا ٹائم بڑھ رہا ہے آپ ایک دوسرے کو مزید اچھے سے جان رہے ہیں ایک جگہ بھی ہونا آپ سارے ایک ہی جگہ بھی ایک ہاؤس ہولڈ میں آپ اکٹھے ہوئے ہو تو ایک دوسرے سے بات کہہ رہے ہیں پہلے اور پھر اکٹھے کھانا کھانا جب آپ سارے ایک ہی جگہ پہ ہیں تو آپ کھانے اکٹھا کھا رہے ہیں تو یہ بظاہر آپ کو چھوٹی سی بات لگے گی لیکن یہ چھوٹی بات ہے نہیں یہ آپ کی سوشل بیلڈنگ ہے جو آپ کا بانڈ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہا جب یہ ختم ہوگا چیزیں نارمل ہو جائیں گی بٹ سٹل یہ جو آپ کا گزرا ہوا ٹائم ہے اپنی فیملی کے ساتھ یہ آپ کی اور ایز ای سوسائٹی یہ ہمارے جو سوسائٹل بانڈز ہیں ہمارے سوشل ریلیشنز ہیں ان کو بہت زیادہ سٹرنٹھن کرے گا یہ بیرے نزدیک ایک بہت بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے کرونا کا جو ابھی ہمارا سامنے آیا ہے ہمارا جو ٹریڈیشنل تھوٹ پیٹرن ہے جو روایتی سوچ ہے اس پر بہت بڑی ضربیں لگیں ہیں اس کی ایک ایگزیمپل ہے آن لائن ایڈوکیشن سسٹم دنیا میں پہلے چل رہا تھا لوگ آن لائن پڑھاتے ہوتے تھے پاکستان میں انڈیویجول لیول پہ ٹیوشن وغیرہ چل رہا تھا لیکن اتنے میس لیول پہ سکول کالجز اور یونیورسٹیز کا آن لائن ایڈوکیشن پہ آ جانا ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں آگے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیکچرز لے رہے ہیں تو یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں اس لیول کی جو لرننگ ہے اور وہ بھی اتنے بڑے لیول پہ وہ پہلی بار ہوئی ہے تو یہ اٹیک اس طرح ہے کہ پہلے آپ یونیورسٹی میں آپ کی ورکنگ آپ کے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک پھر آپ واپس آگے اب آپ کو یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن ہی سب کچھ دیکھ سکتے ہو آپ پڑھ سکتے ہو تو پہلے یہ تھا کہ کالج کے لیے سکول کے لیے آپ کو جگہ چاہیے اتنا بڑا ضروری نہیں ہے اب آپ آن لائن جو ہے وہ یونیورسٹی تک بنا سکتے ہیں یہ آپ کا مز کم سوچ سکتے ہیں آپ کے سامنے نیک رستہ کھول گیا کہ اچھا یار اس طریقے سے بھی چیزیں ہو سکتے ہیں وہ جو ایک ٹرڈیشنل حساب کے طاعت سکول کا وہ کام ہو گیا اس پر ڈیپینڈنسی آپ کی کام ہوگے گو کے مجبوری میں آپ کو مجبورہ نہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے بٹ سٹیل کہ آپ کے سامنے ایک نیا رستہ کھول ہے جسے آپ کو کہتے ہیں آؤٹ آف ڈا باکس تھنکنگ تو یہ سمپلی آؤٹ آف ڈا باکس تھنکنگ ہے کہ آپ کسی کو اپنے پاس بلائے بغیر بھی مطلب پورا مجمع اکٹھا کرنے کی بجائے بھی اگر آپ کے پاس اچھا انٹرنیٹ ہے بینڈوٹھ اس کی اچھی ہے تو آپ بچوں کو ان کے گھروں میں بھی پڑھا سکتے ہیں ضرور انہیں آپ نے مذہبی یونیورسٹری کیمپس میں بلانا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان پر تنقید کروں بٹ یہ جو ایک نیا رستہ کھول ہے نا ایڈوکیشن کو لے کے ہمارا جو تھوٹ پیٹرن سوچ کا طریقہ جو ہے یہ بہت زیادہ چینج ہوا ہے اور ہونا بھی چاہے میں امید رکھتا ہوں کہ جب چیزیں ٹھیک ہوں گی تو واپس آ جائیں گے بٹ سٹیل یہ جو ایمپیکٹ ہے یہ آنے والے ٹائم میں ہمارا جو ایڈوکیشن کا نظام ہے اور جس طریقے سے ہم نے ایڈوکیشن ایمپارٹ کرنی ہے اس پر بہت زیادہ ہلپفل ثابت ہوگا اور نئی رہیں آپ کر لیں کہ نئی رہیں کھولے گا یہ ٹرڈیشنل بزنسز کو نوڈ ڈاؤٹ نقصان پہنچا ایکانومی کافی نیچے آ رہی ہے بٹ کچھ بزنسز ہیں وہ بہت زیادہ فلیریش کر رہے ہیں جیسے آپ کا کچھ ایگزیمپلز دیتا ہوں اس میں اب زوم نام کی ایک ایپ ہے ویڈیو کانفرنسگ ایپ ان کا شیئر ستر ڈالر سے ڈیڈیو سو ڈالر تک پہنچ گیا ہے ان کی مارکٹ ویلیو تقریباً ٹالیس بلیون ڈالر ہے آپ کے پاس ایمازون ہے ان کے جو آرڈرز ان ڈیلیوری آرڈر وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پھر آپ کے پاس نیٹفلکس ہے اور دوسری ویڈیو سٹریمنگ سرویسز ہیں جن کا سٹریمنگ ٹائم ان کے ایپ ڈالرز وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو گئے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کر لیں کہ مزید انکریز ہو گئے ہیں بات کا مقصد یہ ہے کہ جو آن لائن بزنس ہے نا وہ ایون ڈیورنگ اپنڈیمک وہ آپ کا چل رہا ہے ایون کہ اس میں انکریز ہوا ہے تو اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو آنے والا وقت جو آئندہ آگے جب بھی ہم اس سے نکلیں گے تو جو اس میں آن لائن کاروبار ہے انٹرنیٹ پہ جو بھی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے فلرش ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس میں جو پازیٹیف بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو تریڈیشنل اکانومی تھی وہ تو نو ڈاؤٹ فال کر گئی ہے گر گئی ہے کافی حد تک لیکن جو آپ کی آن لائن اکانومی ہے جس طرح میں نے ابھی آپ کو کچھ اگزیمپلز دیں یہ آن لائن اکانومی آپ کی ابھی انٹیکٹ ہے اور بہت زیادہ انکریز کر رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز آپ کے دور سٹیپ پر مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو آپ کو ہر چیز آپ کے دور سٹیپ پر مل جاتی ہے بات کا مقصد یہ کہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں یہ آن لائن اکانومی آپ کے پاس آن لائن بزنسز وہ ذریع ہیں جن پر آپ فال بیک کر سکتے ہیں ویٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ تک جو بیسک چیزیں ہیں ضروریات زندگی کہ وہ آپ کے دور سٹیپ تک پہنچا دیں گے سو گائز یہ تھے کرونا وائرس کے وہ مصبت امپیکٹ جو بینے فیل کیے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرونا وائرس کے اور کون سے پوزیٹیو امپیکٹ ہیں جو ہماری سوسائٹی پر پڑے ہیں یا جو انٹرنیشنل سوسائٹی پر پڑے ہیں اپنی اپینین کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ